اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں جب میں باہر نکلی نا دوسری طرف تو بلکل بھی برف نہیں تھی صاف تھی سنو ہے نہیں تھی بزار کی طرف تو جب میں گارڈن کی طرف آئی تو ایسے میں نے پردے پیچھے کی ہے تو یہ حالت تھی تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نے میرے گار میں برف ہوئی ہے جیسے کہتے ہیں مجھے دیکھا کہ اتنی ہی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے گارڈن میں وہ سنو آئی ہے تو پھر میں باہر نکلی پھر میں ادھر ہو تو بزار کے طرف ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گی میں اپی اپ کر دکھاؤں گی پھر مجھے تسلی ہوئی کہ نئی نئی سارے ہوئی ہے تو اس سائٹ پہ تھی سنو دوسری طرف جو مین گیٹ ہے جہاں میرا وہاں بلکل بھی سنو نہیں تھی صاف تھا تو آپ کو پتہ سب سے پہلے میں اس سائٹ پہ جاتی ہوں جب میں اٹھتی ہوں نا تو دیکھا ہے کہ صاف ستھرا اچھا موسم ہے اور جب میں اس سائٹ پہ آئی نا تو یہ مجھے نظر آئی تو مجھے یہ دیکھے ہسیہ آگئی ہائی ہائی کہ یہ میرے گار میں تو سنو نہیں آگئی پھر میں بزار کی طرف نکلی تو نہیں میں نے کہا نہیں اس سائٹ پہ بھی ہے تو یہ موسمی جو سنو ہے نا دیکھ کے ہوا تھنڈ بہت کار گئی یہ تھوڑی سی پڑی ہے لیکن اتنی سردی کار کے چلے گئی ہے نا میں واپس کچن میں آئی ہوں اپنا ناشتہ بنانے تو اپنا ناشتے کے لیے دیکھیں میں آج کتنی تیاری کی ہے یہ بھی دن آنا تھا کہ اپنے آپ کو بھی اتنی میں نے اہمیت دینی تھی تو آج میں ناشتے میں سینڈوچ بنانے لیکن چائے ساتھ میں نے رکھی ہے تو سینڈوچ جو ہے نا وہ میں مشروع پیاز اور تھوڑے سے میں نے چیز لی ہے جو بھی اپنی مرضی کی جو بھی آپ کے پاس چیزیں میرے پاس یہی تھی تو میں نے یہی نکال لی یہ کیوں میرے پاس پڑی تھی کیونکہ کال میں نے پیزا بنایا تھا تو اس کے اندر چیزیں پڑی تھی بچ کے تو میں نے کہا چلو میں آج اس پر یوز کر لیتی ہوں پھر خام خواہ مجھے کافی دن تو فریج میں پڑی رہنی ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو باہر میں نکالوں گے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو میں یوز کر لوں تو آج میں سینڈوچ بنا ہوں گئی پہلے میں نے تھوڑا سا بٹر لگایا ہے تو پین میں اس کے اوپر میں نے ٹوز چلو اچھی طرح تھوڑے تھوڑے پہلے ہی میں نے گھرم کر لی ہے اور اب میں نے یہ چیز ڈال کے پیاز ہری میرچ اور جو مشروع تھے وہ میں نے ڈال کے اوپر ڈام کے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ نا زیادہ تیز نہیں کرنی کہ جال نہیں جائیں کیونکہ میرے جو کنارے تھے وہ بھی تھوڑے تھوڑے براؤن ہو گئے تھے پھر بھی اچھے بن گئے تھے مارے نہیں بنے تھے مجھے مزا آیا تو میں نے اپنے لیے بنائے تو مجھے مزا آیا ساتھ میں نے اپنی چائے بنائی ہے ناشتے کے بعد میں واپس پھر کچن میں آؤں گی کیونکہ کافی دیر کا ایک کام جو ہے نا وہ لٹک رہا تھا تو بھی وہ آپ کو پتہ ہے کوئی کام ایسے آپ کو نظر آئے نہیں کہ یہ کرنے کرنے تو باقی کام بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تو کافی دن ہو گئے میں اس کو ٹال رہی تھی تو آج میں نے کہا نہیں آج تو یہ میں کارکی چھوڑوں گی تو ناشتہ کروں گی ناشتے کے بعد واپس کچن میں آؤں گی تو کیونکہ میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا میں وہ فریج کے لئے اورگونائزر لے کے آئی تھی تو وہ کافی دن کی لٹک رہے تھے پڑے تھے ایسے تو جب میں ان کو دیکھتی تھی نے تو میں نے کہا جب یہ میرے پاس نہیں تھی تو مجھے تھا نہیں یہ آئیں گے تو سارا کام ہو جائے گا اور جب چیز آ جاتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اچھا آج نکال کرلوں گی کیونکہ ماشاءاللہ اور اتنے کام ہو جاتے ہیں تو ایسے جو چیزیں ایسے جو کام کرنی ہوتے ہیں اس کے لئے ٹائم نکالا پڑتا ہے تو آج میں نے کھانا اتنا خاص بنانا نہیں تھا کیونکہ بچوں کو رات کو باہر لے کے جانا تھا انہوں نے بیزا ڈلیوری ہوم ڈلیوری کا بولا ہوا تھا تو وہ کروانی تھی تو مجھے یہ تھا کہ چلو آج جو ٹائم میرے پاس بچ گئے نا تو وہ میں اپنا یہ کام ختم کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے تو فریج کی چیزیں ساری باہر نکال دی ہیں جو مجھے سب سے بڑی مشکل لگتا تھا کہ نکالنی ہے پھر واپس رکھنی ہے تو وہ نکال کے میں نے صاف کی ہے اور اب ان کے اندر جو بھی مجھے سیٹنگ کرنی وہ میں کروں گی کیونکہ یہ بھی اٹھ گئے ہیں آج ہم لوگوں نے جانا ہے مارکٹ میں مارکٹ میں کیا لینے جانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی بڑی ضروری ہے کافی دیر کا رکا ہوا تھا یہ لوگ ڈون کی وجہ سے تو سینا ساڑیاں جانیاں بس ویک ہو باقی گل نہ چھڑو تو ہم دونا نکال گئے ہیں کیونکہ میں نے میڈیا مارکٹ میں جانا تھا میرا جو موبائل ہے نا وہ کافی دیر کا ایسے ہنگ ہوتا ہے جیسے کوئی فون آتا ہے کوئی میسیج آتا ہے تو وہ جلدی ریسیو نہیں کر سکتی میں اوپر انگلی مار دی جاؤں گی تو کافی دیر کے بعد میں وہ فون اٹھا سکتی ہوں تو میرا فون خراب تھا ایک تو وہ کافی لوگ ڈون کی وجہ سے آگے 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 جائے جا رہا تھا تو اب شکر الحمدللہ کہ تھوڑا سا انہوں نے اوپن کی ہے بے شک تھوڑی سی شرائط رکھ کہ انہوں نے تھوڑا کھول لیا لیکن ایسے بھی کھولا رہی نا تو پھر بھی تھوڑی سی بندے کو ہوتا ہے کہ نئی ایمرجنسی میں کر ضرورت پڑی تو جا سکتے ہیں تو اس لئے میں میڈیا مارکٹ میں ہم دونوں آئے ہیں تو پہلے تو کافی دیر باہر کھڑا ہونا پڑا کیونکہ لائندار انہوں نے لگائی ہوتی ہیں ایک ہی کر کے وہ اندر جانے دیتے ہیں تو میں تو گاڑے میں بیٹھی رہی میں نے کہا جب باری آئے گی پھر میں باہر آجوں گے کیونکہ دوبا آپ کو لگتی ہے کہ بہت زیادہ نکلے لیکن کی اس کی جو تاثیر ہے نا اتنی تھنڈی ہے وہ بہت تھنڈی تاثیر ہے اس کی نارمل میں صرف اپنا لینے آئی تھی کیونکہ بیٹی کا بھی خراب تھا تو گزارہ گزارہ چل رہا تھا ٹار مٹرول کر رہے تھے نہیں ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے تو یہ جو دین ہے نا اس دن صرف میں اپنا لینے آئی تھی موبائل تو جب ادھر پہنچے نا تو تھوڑی سی ایسے بادشاہت کی تو دیکھا کہ سیل وغیرہ بھی لگی تھی سیلی ویکنڈی جیسے ایک دو دن میں وہ لگاتے نا انگے ووٹ کے آپ اس دن یہ کروائیں گے تو اتنی آپ کو تھوڑی لیس ملے گی تو اس ادھر آ کے پھر ہم دونوں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی صلاح مشرع کر کے اس کا بھی ڈن کروا لیا کہ چلو اس کا بھی لیے لیے کام ختم ہو یہ نا کہ آنے والے دنوں میں سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھ خیر ہی کرے کیونکہ پتہ نہیں کیا بننا ہے ہر وقت نہ وہ سر پہ ہوتے ہیں نا ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو اب جیسے جیسے گرمی آ رہے ہیں تو لوگوں نے خود ہی مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ نہیں اب بہتری کی طرف جائے گا ٹھیک ہو جائے گا صاحب کچھ لیکن کل کا بیٹے نے پھر کان میں ڈال دیا کہ ماما وہ میسیج آ رہے ہیں جیسے خبریں آ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ لوگڈن پھر واپس اپریل تک جا رہا ہے تو شاید یہ جو مارکیٹ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کھولی ہیں یہ بھی شاید بند ہو جائیں تو اب یہ تھا کہ چلو نی بیٹے کا بھی ساتھ ہی پھر کام ختم ہو جائے یہ نہ ہو کہ پھر لوگڈون لائے جائے اور اس کا بلکل بھی کام خراب ہو جائے موبائل کا بھی تو چلو گزارہ بزارہ کر لیتی ہیں پہلے یہ تھا کہ عادت نہیں ہوتی چیزوں کے جب چیز لے لیتے ہیں اور اس کی عادت پار جاتی ہے نا پھر گزارہ نہیں ہوتا تو آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو خواہشیں ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں اتنی بڑھ گئی خواہشیں ہیں کہ آپ سوچ کے بھی کہیں نا کہ نیس کے بغیرے چلو کار لیتے ہیں ٹائم وہ کر لیتے ہیں پورا کار لیتے ہیں تو پھر آگے جا کے لیکن وہ نہیں ہوتا نا تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی جو خواہشوں کے ہم نے دائرہ بڑھا لی ہے نا وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا کم ہی کرنا چاہیے بچوں کو میں یہی کہتی رہتی ہوں کہ اگر میں ویسے کہتی بھی نہیں ہوں کہ اگر بچے نے آ چیز مانگی ہے تو اس کو فورا نہیں دے دیں تھوڑا سو صبر جو ہے نا اس کے اندر آنا چاہیے اس کو بے شک جیسے بھی ہو ٹائم ٹول کریں بہانے لگائیں بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دے کے چیز لے لے کے دیں نہ کہ اگر آج اس نے بولا ہے تو کال پرسوں یا یہ کفتے میں لے کے ہی دینی ہے کیونکہ بچے نے دمان کر دی ہے ایسے بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ جو میری بیٹی کا موبائل ہے نے کم اس کم آٹ نو مہینے ہو گئے ہیں وہ اس کو ہم ٹال مٹول کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں حالانک کہ اس نے بلکل بھی رولانی ڈالا تھا نہیں میں نے لینا لینا لیکن تھوڑا سا بچوں کو بے شک آپ کے پاس اگر چیز ہے پیسے ہیں لے کے بھی دے سکتے ہیں ہر ماں باپ لے کے دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا میری خیال میں بچوں کو صبر آنا چاہیے ان کو فوراں چیز نہ لے کے دیا کریں تھوڑا سا اس کو ایک دو مہینے تین مہینے کا ٹائم لیا کریں کہ آہستہ آہستہ بچوں کو لے کے دیں کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا آنے والے وقت میں دعا تو یہی کرتے ہیں کہ الل اللہ بہتر کرے سب پہ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چلو بچوں کو تھوڑی سی یہی ہماری تربیت ہوتی ہے کہ صبر جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے تو جو میں نے رینا تھا اپنی بیٹی کا تو میں نے نہیں دکھایا بلکہ اس نے دیکھنی نہیں دیا فوراں اس نے نکال لیا اس کو ایک دم جیسے سرپرائز ملا تھا اتنی دیر کے بعد اور وہ چیز دے کے نہ اپنا وہ اموشنل ہو گئی تھی تھوڑی سی ساتھ ہم دی ہو گئے تھے تو اب میں اپنا جو لے کے آئی تھی وہ آپ کے ساتھ اپن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میرا موبائل ہے تو میں جو کیمرہ مجھے انہوں نے لے کے دی ہے نا ویڈیو بنانے کے لیے وہ مجھے اتنا مشکل لگتا ہے یوز کرنے کے لیے بھاری اٹھا کے جاؤں کیچن میں یا ادھر ادھر لے کے جاؤں تو میں نا تھوڑی کنی کا تراتی ہوں اس سے تو میں نے اپنا موبائل لے لی ہے اس کے ساتھ اپنی فلم ویڈیو شیڈیو جو بھی نا میں بناوں گی تو موبائل جو ہے نا وہ میں نے اوپن کیا اور اس کے اندر سے چارجر نک بغیر سوچ کے تار نکلی ہے بس اندازہ لگائیں اتنا مہنگا ہینڈی ہے موبائل ہے اور چیزیں اور نائی وہ جو ہیڈ فون ہے وہ بھی کوئی نہیں نکلا تو ایک صرف تار نکلی ہے اندازہ لگائیں لوگوں کا کہ انہوں نے اتنی چیزیں کم کر دیں اندر تو میں اب اپنا اس کا جو کور ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں بچوں کی طرح کہ میرے سے گرنا چاہے اور اوپر جو اس کا کاغذ ہوتا ہے پیپر جو کیا اس کو کہتے ہیں جو بھی وہ بھی لے کے آئیں اور سارا سیٹمیٹ کر کے ہاتھ جن کا کوئی نہیں رکھتا ان کا بھی رکھیں اللہ حافظ